بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب کا تازہ گلف نیوز میں سواگت ہے استقبالے ویلکم ہے آپ سب سے گجارش کی جاتی ہے ہمارا اسپیشل بلیٹن آخر تک دیکھیں جس میں سب سے پہلے حضم معمول نیوز ہوگا اس کے بعد موٹیویشن پھر فائنالی آپ کو اس کے اندر سکھ دکھ میں ایک دوسرے کا کیسا ساتھ دے اس کا ایونیس ہوگا آپ لوگوں سے اسپیشل گجارش کی جاتی ہے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں آپ دوسروں سے شیئر کریں اور فائنالی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسا ہم اس کو ایمپرومنٹ کریں آج چھے رمضان چودہ سو بھینہ علی سجری ہے اٹھارہ اپریل دوہزار اکیس بروز اتوار سنڈی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحب دونسلی علیہ رسول کریم اما بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک میری امت ماہ رمضان کا تقدس قائم رکھے گی وہ کبھی رسوا نہیں ہوگی ایک شخص نے ارز کیا یا رسول اللہ ماہ رمضان کا تقدس خراب کرنے میں رسوائی کیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان میں جس نے حرام کام یعنی گناہ کا ارتکاب کیا اسی طرح شراب پی یا زنا کیا اس پر اللہ کی اور آسمان والے فرشتوں کی اگلے سال تک لعنت برستی رہتی ہے اگر اگلے رمضان سے پہلے پہلے یہ شخص مر جائے تو اللہ کے دربار میں اس کی کوئی نیکی اسے جہنم سے نہیں بچا سکے گی لہٰذا رمضان کو زائے کرنے سے بچو نیکیوں کا عجر و ثواب اس میں کئی گناہ بڑھا دیا جاتا ہے جو دگر مہنوں میں نہیں بڑھتا اسی طرح گناہوں کا وبال بھی کئی گناہ بڑھا دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ساری امت کو رمضان کو زائے کرنے کے جرم سے محفوظ فرمائے آمین یا رب العالمین آج ہم پہلی خبر یو اے ای سے شروع کر رہے ہیں یو اے ای میں دو لاکھ لوگوں کو ویکسین لگایا گیا لگ بھگ دو لاکھ لوگوں کو اور فائزر ویکسین کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ فائزر بائیو انٹیک یہ وائرس کو ختم کرنے کے لیے بہترین انٹی بیٹک ہے اس کے اندر اور یہ پیگننٹ وومن اور بریس فیڈنگ وومن کے لیے بہترین ہیں اور پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ بھائی ان لوگوں کے لیے صحیح نہیں ہے لیکن اب یہ کہا جا رہا کہ بھائی کئی لوگوں کو دیا گیا ہے دوبائی ہیلتھ ایٹوریٹی نے سنیچر کو کہا ہے کہ دودھ پلانے والی اور حاملہ ہونے والی خواتین کو فائزر بائیو انٹیک کے ویکسین لگانے کی اجازت دی جا رہی ہے دوبائی ہیلتھ ایٹوریٹی نے کہا ہے کہ یہ کرونا وائرس سے متعلق بین الاقومی تائخیخ اور قوائد وضابط کے تحت ہے ایٹوریٹی نے کہا ہے کہ وہ مریض جو کورونا وائرس کا شکار ہوئے تھے ان کو کورونا وائرس کی ویکسین لگانے کے لیے تین مہینوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا کورونا وائرس کے مریض کرتنیا مکمل کرنے کے بعد ویکسین لگا سکتے ہیں خیال رہے گجشتہ روز عمارت میں اٹھارہ ساؤ فٹی تری مریض میں کورونا وائرس کی تشکیش ہوئی تھی جس کے ساتھی مجموعی طور پر اس محلوک مریض کی ریجسٹرڈ مریضوں کی تعداد بڑھ گئی ہے بہرحال اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ پیگرنٹ وومنٹ اور بریس فیڈنگ کو بھی دیا جا سکتا ہے اس کے لیے کئی لوگوں کو ابھی دیا جا رہا ہے کئی لوگ سامنے آ رہے ہیں اور اس طرح لگ بگ دو لاکھ لوگوں کو یہ آلڑی ایک ہی دن کے اندر اڈوانس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ویکسین دوبئی کے اندر دی گئی ہے آپ کا کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو مکہ اور مدینہ حرم شریف کی طرف سے ایک میسیج ہر ایک کو آ رہا ہے کہ بھئی اگر آپ ویکسین نہیں لیے تو عمرہ کرنے کے لیے مت آئے اگر آپ آتے ہیں تو آپ کیوں دس ہزار ریال فائن ہوگا دوسری بات اگر آپ کے پاس نماز کا پرمیشن نہیں ہے اگر آپ نماز کے لیے آتے ہیں تو پھر آپ کو ایک ہزار ریال کا فائن لگ سکتا ہے اور اس کے لیے جگہ جگہ چکپوس مکہ مدینہ میں لگ گئے ہیں تو آپ لوگوں سے گجارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگ ویکسین لے چودہ دن کا انتظار کرے یا دونوں اگر ویکسین لیے ہیں تو پھر آپ الیجیبل ہوتے ہیں یا چھے میں نے کے اندر کرونا آپ کو آیا اور چلا گیا اور مکمل آپ شفایہ بھو گئے ہیں تو ہی آپ الیجیبل ہوں گے میں نے بھی چک کیا میرے کو بھی آج دکھایا لیکن جب میں سیلیک کیا تو مجھے بتایا کہ ابھی آپ الیجیبل نہیں ہیں کیونکہ میں ویکسین لیا ہوا ہوں تقریباً ایک ہفتہ ہوا ہے میرے کو تقریباً پندرہ دن لگیں گے اور اس کے بعد میں میرے کو شاید الیجیبل ہوں گا حالانکہ مجھے دکھا رہا ہے لیکن میں سیلیک نہیں کر سکتا آپ لوگوں سے بھی گجارش کی جاتی ہے کہ میں منسٹری نے جو بتایا اس کا پالان کرے وہ آپ کے لئے بہتر ہے کیونکہ اگر آپ ویکسین نہیں لیتے ہیں اگر آپ کو کرونا ہے خدا نہ خواستہ تو کسی کو بھی کرونا لگ سکتا ہے ایسے دنوں میں جبکہ کرونا ہر ایک کو لگ رہا ہے اور لگنے کے چانسز سے تو لہٰذا آپ کو کر کرنا چاہیے آپ اتی بڑی جگہ جا رہے ہیں مقدس جگہ جا رہے ہیں اس کا خیال رکھیں وہاں پہ لاکھوں نہیں ہزاروں لوگ آتے ہیں کڑڑوں لوگ آتے ہیں اگر آپ ان کا خیال رکھیں گے تو پروالا بھی آپ کے پر رحم کرے گا دوسری خاص بیات یہ ہے کہ توقع نہ کے بینا کسی بھی جگہ پہ آپ کو پرمیشہ نہیں ہے تو لہٰذا توقع نہ آپ دال کے ہی آپ ہر جگہ جائے اور وہ دکھائے اس میں آپ کا رہے گا پورا ڈیٹا کیا آپ کو کرونا ہوا یا نہیں ہوا ہر دن اپ ڈیٹ ہوتا ہے اور سب سے اہم بات کرونا سے مت ڈرے جیسے ہی آپ اپنے آپ کو کرونا سے نئی ڈرنگے بلکے دل میں دماغ میں بٹھا لیں گے تو آپ کے اندر سے انشاءاللہ کرونا نکل جائیں گا لیکن علاج بھی ضروری ہے اور خاص بات یہ ہے کہ کرونا کے نائن فورٹی ایٹ نئی کیسس ایک ہی دن میں نو حلاکت ہے یہ سب ایک ہی دن میں سامنے آئے ہوا ہے لہٰذا آپ سب کا خیال رکھیں سعودی وزارت سہد کا کہنا ہے کہ گجشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران مملکت میں کرونا کے نائن فورٹی ایٹ کیسس کی تزدیق ہوئی ہے جس کے ساتھ ہی اب تک کرونا کے مجموعی مصدقہ کیسس کی تعداد چار لاکھ چار ہزار فٹی فور تک پہنچ گئی ہے سعودی خبریسہ ایجنسی نے وزارت سہد کی جانب سے ہفتہ سترہ اپریل کو جاری عدد و شمار کے حوالے سے کہا ہے کہ گجشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا سے نو افراد حلاک ہوئے ہیں جن کے بعد اب تک مجموعی حلاکتیں چھ ہزار آج سو دس ہو گئی ہے لہٰذا آپ لوگ سب کا خیال کریں آپ لوگوں سے گجارش ہی جاتی ہے اپنے اور اپلے ہوں کا خیال ضرور کیجئے گا کرونا کے حوالے سے ایک ریپورٹ آ رہی ہے جس کے مطابق چوبیس گھنٹے میں سب سے زیادہ مریض ریاض ریجن میں رہیں جن کی تعداد چار سو انیس تھی جبکہ مکہ مکرمہ ریجن میں دو سو دس افراد کرونا وائرس کی تزدیق ہوئی ہے مشرقی ریجن میں ایک سو تھاٹی تری اسیر میں تھاٹی فور مدینہ مہنوارہ ریجن میں بتیس خسین میں چھ بیس جزان میں تیویس اس طرح کئی علاقوں کی لسٹ آئی ہوئی ہے جہاں پہ وائرس تھی تزدیق ہوئی ہے وزارت سید کا کہنا ہے کہ اس وقت مملکت میں کرونا کے ایکٹیو مریضوں کی تعداد نو ہزار فورٹی نائن ہے جن میں سے ایک ہزار اٹھارہ کی حالت نازک ہے جنہیں انتہائی نگداش کی یونٹ میں رکھا گیا ہے آپ سب لوگوں سے دعا کی گجارش ہے کہ اللہ تعالی نے سب کو سہت کاملہ دائمہ آجلہ عطا کرے آمین دوستو کچھ دن پہلے ایک بریکنگ نیوز آئی تھی بنگلدیش سے کہ بہت جلد فلائٹ اوپن ہونے والے ہیں کیونکہ وہ نیوز سعودی عرب سے نئی چھپی اس لئے میں نے نئی دیا تھا لیکن وہاں کے نیوز پیپر میں انگلیش نیوز پیپر میں آئی تھی بہرحال آج کچھ ویب سائٹ میں آئی وی ہے تو میں یہ لگا رہا ہوں لیکن میں یہ یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ واقعی یہ کھلے گا لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے لگ رہا کہ شاید کھل جائے کیونکہ ہم جوادات گئے تھے تو جوادات میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو اب چلے جانا ہے تو لہٰذا بہت سارے لوگ اب فلائٹ وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو اب کسی بھی حال میں چلے جانا بڑا تو فلائٹ تو اب دیکھنا پڑے گا تو شاید اب فلائٹ اوپن ہو جائے گی لہٰذا جو نیوز مجھے مل رہی ہے جو میں آپ کو اسکرین کے پر لگا رہا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ نیوز کے اندر صداقت ہے بہرحال آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ حقیقت کیا ہے جو نیوز انشاءاللہ افیشل آگے آئے گی وہ میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا کیونکہ جب میں جوادات گیا تھا تو ان لوگوں نے بتایا تھا کہ بھائی اب آپ جو ہے اپنا چک کرا لو اگر آپ کو یہاں رہنا ہے تو جو ہے آپ ٹکٹ کنفارم لے کے آؤ تو پھر آپ اس کو دیکھ کے ہی ہم آپ کو جو ہے رینو کریں گے یعنی پانچ دن کا چار دن کا دو دن کا جو بھی ہو اس کے بینا نہیں تو ابھی جو نیوز میرے سامنے ملی میں آپ کو اس کے اوپر ہی کمنٹ کر رہا ہوں اب جو آگے نیوز چھپے گی انشاءاللہ وہ میں آپ سے شیئر کروں گا چھپنے کے بعد ویسے آپ کمنٹ کر کے بتائیں گا کہ آپ کا کیا کائناہ ہے پرانے شہر حیدرباد کے نواف صاحب کنٹا علاقے کے اچھی ریڈی نگر میں جناب فیض الدین صاحب رہتے ہیں جو گوشتہ تین سال سے کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں شہر کے خانگی ہسپیٹل میں خدمات انجام دیا کرتے تھے ان کے مرض میں مبتلا ہونے کے بعد انہیں ملازمت سے بھی نکال دیا گیا ہے انہیں پانچ لڑکیاں ایک لڑکا ہے اور گھر بھی قرائقہ ہے ملازمت تو نہ ہونے کے سبب اور طبیعت میں بگاڑ کے بعد وہ کہیں اور ملازمت کرنے سے بھی خاصر ہیں اور اپنے معصوم بچوں کے پیٹ بھنے سے بھی خاصر ہو چکے ہیں ان کی اہلیاں ہمارے گروپ کے ذریعے آپ اہل خیر حضرات سے تاؤن کی اپیل کر رہے ہیں آپ حضرات انہیں ان کے پتے پر شخصی طور پر جا کر ملاقات کرتے ہوئے ان کی مدد کر سکتے ہیں یا پھر ان کے ایک آنڈ نمبر پر بھی مالی امداد کر سکتے ہیں ساتھ ہی ان کا گوگل پر نمبر بھی دیا جا رہا ہے اس پر بھی آپ حضرات ان کی مدد کرتے ہوئے اس ماہ مخدس رمضان اور مبارک میں ایک نیکی کے بدلے ستر نیکیوں سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں یہ معصوم بچے فیض الدین صاحب اور ان کی اہلیا کے ساتھ ساتھ ہم بھی آپ کے شکر گزار ہوں گے اور آپ کے لئے اس ماہ مخدس میں ہر نماز اور روزے میں دعا گو رہیں گے ان کا ایک آنڈ نمبر ہے فیض الدین 522-054-27467 اسٹیٹ بینک آف انڈیا ڈبل پروہ برانچ ہیدراباد ان کا مکان نمبر ہے 19-3-263-A-90 اچھی ریڈ ڈی نگر گوڑی کے دوا خانے کے خریب ہیدراباد ان کا گوگل پے نمبر ہے 70970-78726 70970-78726 انہیں شخصی طور پر گھر جا کر ملاقات کر کر مالی امداد کرنے والے حضرات ان کے اس نمبر پر کانٹیک کرتے ہوئے پتہ حاصل کر سکتے ہیں مالی امداد کرنے والے حضرات مالی امداد کرنے والے حضرات چونکہ 19 میں دریارت ہوئے کو کوویڈ 19 کہتے ہیں یہ ایک وائرس ہے بلکل چھوٹا سا وائرس ہے 200 میکرون اس کا دائمیٹر ہے اور یہ اتنا مائل ہوتا ہے آج جو ہم در خوف کا جو ماحول ہے اس کو نکالنا ہے درنا نہیں ہے اس کے اندر چند چیزیں ہیں جو کرونا کے بارے میں بتاؤں گا میں یہ وائرس ابھی جو پھیلا ہوا ہے ساری دنیا میں یوہان سے نکل کے انڈیا میں جو آیا ہے 30 جنوری کو آیا ہے اپنے بغل کے کنٹری میں بڑوسی کنٹری کے اندر بنگلہ دیش کے اندر دیکھا گیا ہے کہ ٹرائل کیا گیا ہے جہاں پر ڈاکسی سیکلن دینے پر 42 پیشنس کے جو ہے وہ نیگٹیو ہوئے ہیں جو پوزیٹیو ہوئے ہیں اس کے بعد سے ابھی ہیدر آباد میں جو جتے پلمنالوجسٹ ہے جو ہے ازیترومائسن 500 میلیگرام سنگل ڈوز دی جاتی ہے یہ ہو گیا انٹی بیرٹکس کا اب آپ سن کے تاجب کریں گے کہ یہ وائرس کو مارنے کے لیے روک تھام کے لیے اتنا آسان طریقہ ہے جو ہمارے کچن میں آسی فیصد وہ چیزیں ہیں اس کے اندر ہے آپ کے ایک ہے جو ہے جو یوز ہوتی ہے کلونجی ہے کلونجی جو ہے اسی سے ڈرائیو ہوتی ہے ہیڈروکسی کلوروکوین جو بنتی ہے کلونجی سے بنتی ہے اور سیکنڈ ہے ادرک اس کے ساتھ ہے آپ کے سینمن یعنی ڈال چینی اور جو ہوتا ہے اس کے اندر اجوان اور آپ کے تلسی کا پتہ اور تھوڑی سی پتی دال کے اس کو کارے کی شکل میں بناتے ہیں اس کے اندر لونگ بھی دالتے ہیں اور یہ پروٹیکشن دیتا ہے آپ کی ایمیونیٹی کو بوسٹ کرتا ہے اور جو ہے ہلدی ہے ہلدی میں کیورمن ملکے سبسنس ہوتا ہے جو آج ورل میں اس کو امریکہ پیٹن کر دیا ہے ترمریک ہوتی ہے زیادہ تر انڈیا میں مگر امریکہ پیٹن کر دیا ہے آئیٹس یعنی جتنا بھی انفلمیشن ہوتا ہے ٹونسل آئیٹس آسٹو آترائٹس اور کوالائٹس کوالسسٹ آئٹس جتنے بھی آئیٹس ہوتے ہیں آئیٹس کے معنی انفلمیشن ورم ورم کے لیے ہلدی آج سے نہیں صدیوں سے ہندوستانی تہذیب کی ایک جو ہے علاج کا شکل تھی آج بھی کوئی بڑی بڑی عورت سے پوچھے اگر سینہ بھر گیا ہے آپ کا یا پھر گھان سے آ رہی ہے تو بلتے ہیں دودھ میں ہلدی دال کے پیجئے اور it has been seen it has been seen and research wise کے اوپر کہ ہلدی کے اندر کرمن ملکے ہوتا ہے سبسنس وہ جو ہے انٹی بارٹن کے ویسا کام کرتا ہے اور اس دوران میں بھی اگر ہلدی اور دودھ کا استعمال کریں تو 90% آپ کی immunity boost ہوتی ہے اور دیکھا گیا ہے immunity boost کرنے کے لیے یہ پورے literature میں بھی ہے سارے world میں امریکہ میں italy میں اور جو ہے فرانس میں جرمنی میں اور سارے developed countries کے اندر دیکھا گیا ہے کہ یہ جو ہے اس میں vitamin c کا رول ہوتا ہے vitamin c 500 میلی گرام کی اگر آپ کے پاس vitamin c کے گولیاں مارنے کے لیے اسلحہ provide کرتا ہے اسی قسم سے zinc plays a great role in that تو zink کوویٹ بل کے tablet ملتی ہے جو اگر سوا شام لی جائے آپ کو جو ہے boost ہوتی ہے immunity third ہوتی ہے folic acid folic acid کو آپ کو سن کے تاجب کریں گے جس کا مو پک جاتا ہے یا pregnant woman ہوتے ہیں یا جس کو anemia ہوتا ہے folic acid دیتے ہیں دو پیسے کی گولی ہے یہ کیا کرتی ہے آپ نے جو جو سانس کی نالی ہے اس کے اندر بالنوما سیلیا ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کوئی بھی چیز باہر سے آئی تو ان کو نکال کے پھیکتے ہیں باہر کرتے ہیں جیسا بلغم کی شکل میں وائرس آ گیا یا پھر سمجھے کوئی بیٹری آ گیا تو یہ اس کو جو سیلیا کو تخویت دیتے ہیں ریسرچ کیا گیا ہے امریکہ میں یوروپ میں اور انڈیا میں بھی کہ یہ folic acid ان سیلیا کو تخویت دیتی ہے اور یہ اس کا ریسرچ ایٹائلی میں کیا گیا ہے تین سو پوسٹ مارٹم کیے گئے جس کے اندر دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ امواد جو ہو رہے ہیں وہ خون کے اندر گاڑا پنانک ویسے آپ کو سن کے تاجب ہوگا اس کے پتلا کرنے کے لیے دو پیسے کی گولی ہے جس کا نام ایسپرن ہے ایسپرن 75 میلی گرام تو 150 میلی گرام دی جاتی ہے خون کے اندر پتلا پناتا ہے لنڈا بنی رہا ہے اور اس کا ریسرچ کیا گیا جو پیشنٹ جو ہے وینٹیلیٹر پہ ہے ان کو کلیکزین بل کے انجیکشن ہوتا ہے صبح شام دیتے ہیں اور جو ہے یہ انجیکشن دینے کے بجے سے خون کے اندر جو لنڈے بنے ہیں وہ گھل جاتے ہیں اور امواد اتنے کم ہوئے ہیں ایٹائلی میں اس کے بعد سے ان کا ڈیتھ ریٹ بہت کم ہو گیا اس کے بعد سے سارے ورلڈ کے ڈاکٹرز بھی اور انڈیا کے ڈاکٹرز بھی جو ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں اس کے اندر ایسپرین کو یا بلیڈ تینرز کو دے رہے ہیں وارف بل کے ہوتے ہیں ایلیکوز بل کے گولی آتی ہے جو بلیڈ تینر ہوتی ہے ایسپرین ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ان کو ایڈ کر رہے ہیں ایسپرین ہوتی ہے ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں لگو کا پیشن چار سال کے بار پہلی بار چہتا ہے پہلے ٹریٹمنٹ میں اللہ بہت کھر کیا نام آپ کا آپ کا نام بابو بھائی کیسے لگا ٹریٹمنٹ یہ اچھا مساء اللہ کہاں کا ٹریٹمنٹ کیا آپ نے میں نے بہت جگہ ٹریٹمنٹ کیا اپنا ترنیتگ میں پھر اس کے پہلے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے کلم بلی کلم بلی ملتا ہے ریوالو کیلین میں کیسا لگا یہاں کیا لگا ماشا اللہ ملتا ہے سالو